ہندی ساہیت میں منشیو پریمچند کا یوگدان کسی بھی پرچے کا محتاج نہیں ہے ان کے لکھے اوپن نیاس اور کہانیوں کی دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے پٹکوں کے دل میں خاص جگہ ہے لیکن ان کی وراثت کو سماننے والا کوئی نہیں بورکپور میں اب ان کے دھروہر کو بچانے کے لیے کچھ یواؤ نے پہل شروع کی خیات اوپن نیا سمرار منشی پریمچند دیشی نہیں دنیا کے لیے کسی دھروہر سے کم نہیں صحیح تکی یہ دھروہر کسی اور دیش میں ہوتی تو صرف ماتھیں سنجوتی لیکن گریب گرموں کی آواز کو اپنی لیکنی سے سور دینے والے منشی پریمچند کے گھر کے حصے کی دیواریں ترک کر آج جین جین آوازتھا میں پڑی ہے پریمچندی اس بھون میں انیس سو سولو سے اور انیس سو اکیس تک اسی مکان میں رہے ہیں 26 فروری انیس سو اکیس تک کو یہاں آگے پریمچندی کے جنم مومی لمحی ہے لیکن گورکپور کرم ہوں گے دنیا کے مہانتم کتھاکاروں میں شمار منشی پریمچندی اپنی پراربھک شکشا گورکپور کی جس راوز بات شالہ سے پائی تھی وہاں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے یہاں ایک لیبریری بنی تھی جس کا وجود بھی تیرد دشک پہلے ہی خط ہو چکا ہے کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ راوز بات شالہ کے بچوں کے اندر یہ گورپ جگہ جائے کہ وہ صدیوں میں پیدا ہونے والی بھی بھوٹیوں کے لدیالے بھی مٹھتے ہیں ایک طریقے سے یہ تیرت کے برابر ہے اب ترہستان ہے پریمچند کے جاننے والوں کے لیے یہاں لیبریری بھی ہے بستقالے بھی ہے لیکن صرف اب کہہ سکتے ہیں کہنے بھرکو ہے اوپیٹھا کا سکار یہ انورت ہوتا آ رہا ہے جبکہ یہ یہی پر ایدگاہ اور کئی یہ کہانیاں پریمچند نے لکھی تھی کی نفسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری عملہ کبھی پریمچند جی کی جیانتی پر یا ان کی پونتی تھی ہو یا ان سے سمبندیت کبھی کوئی ایسا پرائیوجن آیوجن ہوتا ہو اپنے اپسٹھتی درش کرائے یہ پچھلے کئی ورشوں سے یہاں نہیں چلا ہے لیکن اب ان کی وراثت کو بچانے کے لیے پریمچند سہیت سنسدھان کے سبھی صدا سے آگے آئے ہیں پستکوں کا میلہ لگا کر وہ لوگوں کو پریمچند کی کتابیں پڑھنے کے لیے پریرید کرتے ہیں ساتھ ہی کہانیوں اور وہ پرنیاسوں کے پاتروں کو بھی ناٹکوں کے سر یہ لوگوں تک پہ جا رہا ہے جو پریمچند اور ان کی رچناؤں کے جو مرید لوگ ہیں جو اس انسان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو لائیبری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے سعیوگ سے ہم لوگ یہاں پر نیرنتر ناٹک، فلم پردرسن، کبھی گوشتھی، کہانی پاٹ اور گوشتھیاں آجیت کرتے ہیں کبھی جس کے اپنیاں سنے ساہت کو الگ دشا دی آج انہی اپنیاں سمراد کا پیچے گاؤں اور آواز سسٹم کی اپنیاں سمراد پریمچند کی دھروہر کو یہ اس پیڑھی تک پہنچانا چاہتے ہیں جو آج فورجی کی سپیڈ میں ساہت کو بھولنے لگی ہے ویڈیو جنلیس پردگوڑن کو ساتھی پک سرواز سو نیجی سٹیٹ گوڑکوڑ اور سی کے ساتھ اس ورڈین میں فلالت